موسیقی نیول سورس سے یہ جانکاری ملی ہے کہ کرونا مائرس جاندے کی چینیس وائرس کے پینڈیمک اس ایک رافٹ کے ٹرائلز شروع ہونے میں تقریباً سکس منت کا ڈیلے ہو جائے گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر لاکڈان کو آگے پھر سے بڑھائی جائے اور ٹرائول دسکشنز کو اور جڑا بڑھائی جائے تو اس میں اور جڑا ڈیلے بھی آ سکتا ہے اس فورشپ کے ٹرائلز کا پہلا فیس جسے کی بیسن ٹرائلز کہا گیا ہے اسے مارچ ٹویل کو شروع ہونا تھا جو کہ کوچن شپی آرڈ لیمٹڈ دوارہ کیے جانے تھے اسی شپی آرڈ نے آئینیس ویکراند کو بھی بنایا ہے لیکن کنسٹرکشن ڈیلے کے کارن اسے ایک رافٹ کیریئر کی ڈیلیوری ڈیلیٹ اور ڈیلے ہو گئی ہے اس کے ٹرائلز کی ڈیٹ کو اپریل تک شفٹ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کرونا وائرس جانے کی چینیس وائرس کے آ جانے کے کارن اب نیوی کہہ رہی ہے کہ اس کے ٹرائلز سیپٹیمبر ایکٹوبر تک شروع نہیں ہوں گے آئینیس ویکراند ایک رافٹ کیریئر کی پرڈکشن میں بہت سارے ڈیلیس ہوتے آ رہے ہیں جو پہلا شیڈیول تھا اس کے مطابق دوزر اٹھارہ تک اسے ایک رافٹ کیریئر کو تیار ہو جانا چاہیے تھا لیکن رشیہ سے ایوییشن ایکویومنٹ آنے میں ڈیلی ہو جانے کے کارن اسے ایک رافٹ کیریئر کی ڈیلیوری ڈیلیٹ اور زیادہ پوسٹ پون ہو گئی اور یہاں پر آپ کو جانکاری دیت دیں کہ آئینیس ویکراند ایک رافٹ کیریئر جو کی ہمارا سب سے پہلا انڈینیس ایک رافٹ کیریئر ہے اس کے انجنس کو کوچی میں سب سے پہلی بار سٹارٹ کر دیا گیا ہے جو کی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے پچھلے سال دسمبر میں نیوی چیف ایڈمیرر کرم بیل سنگھ نے کہا تھا کہ نیوی کو اس کا پہلا انڈینیس ایک رافٹ کیریئر آئینیس ویکراند دوزر بائیس کے انڈر تک مل جائے گا لیکن اب کرونا وائرس کے آ جانے کے کارن اس کی ڈیلیوری ڈیٹ کو تقریباً دوزر تیس تک پوش کر دیا جائے گا آئینیس ویکراند ہماری دیش کا سب سے پہلا انڈینیس ایک رافٹ کیریئر ہے جسے کی ہمارا دیش پہلی بار بنا رہا ہے ویکراند کلانس کے تقریباً دو ایک رافٹ کیریئر پلان کیے گئے ہیں آئینیس ویکراند کی کنسٹرکشن دوزر نو میں شروع کی گئی تھی یہ ایک رافٹ کیریئر اپنی کنسٹرکشن کے تھرڈ فیز سے گزر رہا ہے آئینیس ویکراند ایک ٹوہنڈر سسٹی میٹر لمبا ایک رافٹ کیریئر ہے اور سسٹی میٹر چوڑا ایک رافٹ کیریئر ہے جس 37,500 ٹن کی ڈسپیسمنٹ والی وارشپ ہے اس کی میکسمن سپیڈ 28 نوٹس بتائی جا رہی ہے اور اس کی رینج 7,500 نوٹکل مائل سبت بتائی جا رہی ہے اسے ایک رافٹ کیریئر میں تقریباً 116 آفیسرز اور تقریباً 1400 سیلرز کام کریں گے یہ ایک رافٹ کیریئر تقریباً 30 فائٹرز اور ہیلیکاپٹرزو کیری کر پائے گا جس میں میک 29 کے فائٹر بیٹس اور کئے 31 ہیلیکاپٹرز شامل ہیں وکرانت میں 4x76 میلی میٹر آٹو بریڈ اپ دیور پرپس کاننس لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں بہت ساری سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹمز لگائے جائیں گے یہ سبھی سسٹم اسے ایک رافٹ کو ایر اٹیک سے دیفینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک لوجن ویپن سسٹم سی آئی ڈالیو ایس بھی لگائے جائے گا جو کہ یہ دیجنلی کنٹرول سسٹم ہے جس سے کہ یہ شارٹ رینج پر اینڈمی ایک رافٹ یا مسائلز کے گینس دیفینڈ کر پائے گا اس میں ایک سیلیکس آر این فوٹی ایل ایل بینڈ ارلی وارننگ ریڈار سسٹم لگائے جائے گا جس کی مدد سے یہ دشمن کے ایک رافٹ اور شپس کو دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا اور اس کے ساتھ ہی ابھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آئین ایس وشال جو کہ ہمارے دیش کا تھرڈ ایک رافٹ کیریئر ہوگا وہ ہمارا دیش نہ بنائیں حال ہی میں سیلی ایس چیف آف ڈیفینس سٹاف بپن راوت کا کہنا تھا کہ ہمارے دیش کی پرائیورٹی ابھی ایک تھرڈ ایک رافٹ کیریئر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جو نیول ایوییشن کے ایسٹس جانے کی جو نیول ایوییشن کے ایک رافٹ ہیں انہیں لینڈ بارڈرس جانے کی ایئر فورس بھی استعمال کر پائے گی جب ان کی سیو میں جاننی کی سمندر میں جورت نہیں ہوگی تب انہیں ایئر فورس بھی اپریٹ کر پائے گی سیڈی ایس کا کہنا تھا کہ ابھی ہماری سب سے بڑی ایمپورٹنس ایک سٹرونگ آرمی کی ہے جسے کی ایک بہت زیادہ کیویبل ایئر فورس پورٹ کر رہی ہو نیول کو انڈین اوشن ریجن میں پاور پرجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور دشمن کے ایک رافٹ اور سمرینز کو اور شپس کو ٹریک کرنے اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک رافٹ کیریئرز کی ضرورت نہیں ہے یہ کام ہم شوٹی شپس سمرینز گود انفرمیشن سرویلنس اور ریکنسنس ایک رافٹ اور مسائل سسٹمز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہیں اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا بہت سارے ایک رافٹ کیریئرز بنا رہا ہے اور اس کا فیوچر میں پلان یہ ہے کہ وہ تقریباً ایک سے زیادہ ایک رافٹ کیریئر انڈینوشن ریجن میں ڈپلائے کرے گا جو کہ ہمارے لیے بہت چنتہ کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک رافٹ کیریئرز پاور پرجیکشن کے ٹولز ہوتے ہیں اور ان ایک رافٹ کیریئرز کے ساتھ کوئی بھی دیش بہت لمبی دوری سے اپنے کوشت سے دور کسی بھی جگہ پر پاور پرجیکٹ کر سکتا ہے دکراند کلاس کا جو دوسرا ایک رافٹ کیریئر پروپوز کیا گیا تھا وہ ایک سسٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹن والا ایک رافٹ کیریئر ہونے والا تھا اس کے بارے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک نیوکلی پاورڈ ائرکرافٹ کیریئر ہوگا لیکن ابھی ایسی جانکاری آئی ہے کہ اسے ایک رافٹ کیریئر میں کنونشنل انجنس لگائے جائیں گے اور یہ نیوکلی پاورڈ نہیں ہوگا اس میں سٹیم لانچڈ کیٹاپرز لگے ہوں گے یعنی کہ یہ کیٹو بار کنفیگریئشن والا ایک رافٹ کیریئر ہوگا اس کنفیگریئشن کے ساتھ یہ ایک رافٹ کو لانچ بھی کر پائے گا اور ریکور بھی کر پائے گا ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ دوسرے ایک رافٹ کیریئر کے لیے کون سا فیسا لیا جاتا ہے اور کیا اس ایک رافٹ کیریئر کی کنسکشن کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے یا نہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دماغ ترم